دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین مرحمت کا یا رحمت راہیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمو اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اس بات سے روکے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور مسجدوں کی بربادی میں لگ جائے اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ انہیں تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے تو درتے ہوئے لرستے ہوئے داخل ہوتے لَهُمْ فِي الدُّنِيَا خِزِّ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے عزیز آلِ گرامی یہاں کس میں دعوتِ فکر دوں گا مفسرین نے تو اس سے بیان کیے ہیں وہ بسر آنکھوں میں لکھا کہ نصارہ نے حکمران ٹائتس کی زیرِ نگرانی یروشلم پہ حملہ کیا اور بیت المقدس کو اجار کے رکھ دیا یہود پہ حملہ کیا توریب کی جتنے نسخے ان کو مل سکتے تھے سارے اکٹھے کیے ان کو جلا دیا اور بیت المقدس کے اندر انہوں نے گندگی کے ٹھیر لگا دیئے خنزیر اکٹھے کیے ان کو مار کے وہیں پھینک دیا اور بیت المقدس کی یہی حالت سیدنا عمر کے زمانے تک رہی سیدنا عمر رجل طرق زمانے میں جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے سبھالا تو اس کو باغ صاف اور آباد کیا یہ اس کی شان نوزول ہو سکتی ہے اس کی طرف اشارہ ٹھیک ہے تفسیر کا ایک حصہ درست ہے لیکن اسیزانِ گرامی اس تفسیر کو ہم عام کرتے ہیں اس آیت کو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجدوں سے لوگوں کو روکے سیدھی سیدھی بات کیوں نہیں سمجھتے ہو ایک شخص آ رہا ہے نماز پڑھنے اللہ کا ذکر کرنے مسجد میں آپ کہتا ہے نہیں تم نہیں آسکتے تم میرے مسلک کے نہیں ہو یہ مسجد فلا مسلک کی ہے سیدھی سیدھی آیت کیوں نہیں پڑھتے ہو اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ بیان کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہو اگر اس آیت کی ذات خود تم پہ پڑھ رہی ہے تو اس کا صحیح مفہوم بیان کیوں نہیں کرتے ہو یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں در اتھیان سے سنیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد سے روکے جو اللہ کا ذکر کرنے چلے آ رہے جو سے مسلک آدمی آپ کی مسجد نماز پڑھنے آ رہا ہے آپ مسجد کو دھوتے ہیں اس کو داخل نہیں ہونے دیتے ہیں اس کو دھکے مارتے ہیں سجدے میں پڑھا ہوا ہے دو آدمی آتے ہیں ایک آگے اور ایک پیچھے اس کو دو ہاتھوں سے پکڑتا ہے اس کو دو ٹانگوں سے پکڑتا ہے اس کو گھسیر کے مسجد کے باہر پھینک نہیں یہ آیت اس کے لیے نہیں ہے تو کس کے لیے ہے اور مسجد کو اجارنے کی کوشش کرتا ہے یہی مسجد کو اجارنے کی کوشش ہے کہ مسجد کو اللہ تعالی نے جامع بنایا تھا مسجد کو آپ جامع مسجد کہتے ہیں جامع جامع کیا میں نہیں ہے جمع کرنے والی تم تفریق کرنے والے ہو پھارنے والے ہو تو تم نے مسجد کو جامع کہاں رکھا تم نے تو اس کو اجار کر دیا اور مسجد کو تو اللہ نے بنایا تھا اپنے ذکر کے لیے اپنی عبادت کے لیے توحید کی تعلیم کے لیے تم نے مساجد میں ہر قسم کی بدعات اور شرک کو لے آیا اس کو اور شرک کا اڈہ تم نے بنا دیا یہ مسجد کو اجارنے والی بات نہیں ہے تو کیا ہے دیکھیں قرآن فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَأَقَامَ السَّلَاہَ وَآتَ الزَّكَاعَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لائیں جو ہمیں آخر پہ ایمان لائیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور سوائے اللہ کے کسی اور سے خشیت اختیار نہ کریں صرف اللہ سے ان کا تعلق ہو اگر مسجد کو تم نے شرک کا اڈا بنا دیا اس میں ہر قسم کی بدعات کو تم نے جگہ دے دی تم نے مسجد کو برباد کر دیا تم سے بڑا ظالم کون ہوگا اور اس سے بڑی اور بربادی کی کیا بات ہے کہ دوسرے مسلک کا آدمی مسجد میں نہیں آسکتا آپ نے روک دیا اور دوسرے مسلک کی مسجد کو آپ نے دھماکے سے اڑا دیا تو آپ نے بم دھماکے وہاں آپ کو کوئی خیال نہیں آیا کہ یہاں اللہ کا نام بکھا ہوا ہے یہاں قرآن مجید بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہاں بھی جو نماز پڑھ رہا ہے وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وہاں پہ گولیوں کی بچھاڑ اور وہاں پہ بم کا دھماکہ آپ کے مسلک میں جائز کھہ رہا ہے تم سے بڑا ظالم کون ہوگا اور عزیز آنگرامی یہ بھی مسجدوں کو اجارنے والی بات ہے کہ مسجدوں کو تمہیں گاروبار بنا لوں ایک ہی مافیا ہو ایک ہی فیملی ہو اور پندرہ پندرہ بیس ہی مساجد اس کی تعمیر ہو رہی ہو اور ساتھ مدرسیں تعمیر ہو رہی ہو اور مسجدوں کی زمین آپ کے نام پہ ریجسٹرڈ ہو اور مسجدیں بعد میں بنیں اور آپ کی ذاتی کٹھی پہلے بن جائے اور کوئی اکاؤنٹس آپ مینٹن نہ کرے کوئی آپ سے پوچھنے والا نہ ہو کہ جناب یہ آپ کینیڈا گئے تھے آپ امریکہ گئے تھے کتنا چندہ لے کے آئے اس کا کہاں آپ نے بینک میں جمع کرایا اس کا کیا حساب ہے اس میں سے آپ نے اپنی ذات کے لیے آپ نے بچوں کے لیے آپ نے کہاں کتنا خرص کیا مسجد پہ کتنا خرص کیا اوہ حساب نہیں یہ سب اسی کے اندر آتے ہیں یہ مسجدوں کو آباد کرنے والی نہیں ہیں جو مسجدوں کو اپنا کاروبار بناتے ہیں جب بھی اس ملک میں اسلامی حکومت آئے گی یہ مافیا ٹوٹ جائے گا اور یہ مساجد کی تعمیر کا کام سلیقے سے ہوگا حساب کتاب سے ہوگا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف حساب ہوگا یہ بات نہیں ہوگی جو اس شخص ہو رہی ہے اور اس قسم کی بات اگر کوئی شخص کر دے جیسے میں نے کر دی تو اس کو لائک تھریٹس آتی ہیں فرمایا اولاہ اگا حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جب مسجدوں میں داخل ہوتے تو اللہ کے خوف سے لرزتے ہوئے اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں اور اس جگہ کا دل میں ان کے عدب ہوتا احترام ہوتا عظمت ہوتی ہیں